الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی اعلی و اصحابی اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرائیتم اللہ والعذہ ومنات الثالثة الاخرہ لکم الذکر ولہ الانثہ تلك ایدن قسمت زیزہ انہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان يتبعون الا الذن وما تہوال انفس ولقد جاءهم من ربهم الهدا امل لانسان ما تمنى فللہ الاخرہ والاولہ اس سے پہلے کی آیتوں میں رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبریل امین کو دیکھنے کا تذکرہ کیا گیا اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہے جو نور سے پیدا کی گئی جنہیں قرآن کی زبان میں ملک اور ملائکہ کہایا آتا ہے ہم لوگ اپنی زبان میں اسے فرشتہ کہتے ہیں فرشتوں کا سردار ہے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام کو دو مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا ایک بار نبوت کے ابتدائی ایام میں اور دوسری بار جب آپ میراج میں تشریف لے گئے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدرت المنتحہ کے پاس جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا اس فرشتے کی خصوصیات اور ان کی فضیلتیں بے شمار ہیں یہ دیکھ کر مشرقین مکہ نے بعض فرشتوں کو اپنا معبود بنا لیا یہ سوچتے ہوئے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفارش کریں گے ان کی شفارش سے ہم بخسے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے کہ اللہ کی سوا جن جن کو بھی معبود تم سمجھو گے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اور کوئی بھی تمہاری پریشانی کو دور کرنے کے قابل نہیں ہے انسان ہو یا جنات فرشتے ہو دگر مخلوقات وہ سب قسم مخلوق ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون میں جکڑے ہوئے ہیں احکام الہی سے کوئی سرطابی نہیں کر سکتے مو نہیں مور سکتے بلکہ فرشتوں کی خصوصیات تو یہ ہے اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے اس حکم کی خلاف بردی نہیں کر دے بلکہ جس کام کے کرنے پر انہیں معمور کر دیا گیا ہے وہ فرشتے انہی میں مشتقل لگے رہتے ہیں اسی کو بے سر بنیاد بنا کر مشرقین مکہ کے بعض بطوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اَفَرَعِتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّ وَمَنَاتَ الثَّالِسَ الْأُخْرَى کیا تم نے دیکھا لات کو عُزَّا کو اور منات کو یہ ایک تیسرا بط ہے اَلَكُمُ الذَّقَرُ وَلَهُ الْأُنْثَا کیا تمہارے لئے بیٹے ہیں اور اس اللہ کیلئے بیٹیا تِلْقَئِذَنْ قِسْمَةٌ زِيْزَا یہ تو بالکل نائنصافی پر مشتمل تقسیم ہے اب کیسے تو بالکل بھوڑی تقسیم مشرقین مکہ کے تین سو ساٹھ بط تھے جو خانہ کعبہ کے اردگرد نصب کر دیے گئے تھے ان بطوں میں سے تین بڑے بطوں کا تذکرہ کیا جا رہے ہیں ان تین بطوں کا تذکرہ کر کے در حقیقت عیسائیوں کے عقیدہ تسلیس کی دھجیاں اڑا دی گئے اور چونکہ یہ قرآن خیامت تک کے لئے پوری دنیا کے لئے ہے اگر برادران وطن ہندوستان میں برحمہ وشنو اور شیب ان تین بطوں کو بطور خاص مانتے ہیں تو انہیں بھی سبق پڑھائے گیا کہ مشرقین مکہ بھی خاص طور سے تین بطوں کی اہمیت کو زیادہ سمجھتے تھے ان بطوں کے بارے میں کچھ لوگ خیال یہ دھا کہ یہ تینوں فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں خیالی ایک شکل بنائی گئی اور اسے خانہ کعبہ کے اردگرد میں نصب کر دیا گیا اور کہاں ہم اللہ تک نہیں پہنچ باتے ہیں تو اللہ کی بیٹیوں کے ذریعے اللہ تک پہنچ جائیں گے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں تصور کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ فرشتے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں قریب کر دیں گے اور ہماری کوتاہی اور غلطی اور لغدشوں بر ہمارے لئے اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بن کے کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں بخش دے گا اللہ نے کہا افرائی تم اللات والعذہ ومنات السالسہ الاخرہ کیا تم نے لات کو عزہ کو اور منات کو نہیں دے گا منات یہ تیسرا وہ دو پہلے تیسرے کا تذکرہ فرمایا دنیا میں جب تمہیں کہایا تھا کہ تمہاریاں بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو تمہارے چہرے پہ ہوایاں اورنا شروع ہویا تھی چہرے تمہارے کالے پڑ جاتے ہیں تم گھٹ گھٹ کے مرنا شروع کرتے ہو یا تو تم ذلت و خاری کے ساتھ اسے برداز کرتے ہو یا پھر تم اسے زندہ ہی دفن کر دیتے ہو کہ لڑکیاں ہمارے گھر میں جنم کیوں لیتی ہیں جب تم اپنے گھر میں لڑکیوں کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہو تمہاری دلی خواہش یہ ہے کہ تمہارے پاس بیٹے اور لڑکے ہو تو تم نے اللہ کے بارے میں ایک ایسے سوچ لیا کہ فرشتہ اللہ کی بیٹیا ہے عیسائیوں نے عقیدہ رکھا عیسی علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے یہودیوں نے عقیدہ رکھا حضرت عزہر اللہ کا بیٹا ہے مشرقین مکہ نے کہنا شروع کیا کہ ہم بیٹا تو نہیں مانتے فرشتوں کو بیٹیا تصور کرتے اور اللہ کی بیٹیا ہیں اللہ نے کہا تمہارے لئے بیٹے ہوں اور اس اللہ کیلئے بیٹیا تلق اذن قسمتن زیزہ تو بڑی بھونی تقسیم ہے انصاف کے خلاف تم نے تقسیم کی اگر بیٹیا بڑی اچھی ہیں اور یقیناً اچھی ہے تو تمہیں بیٹی کی خوشغبری سنانے بر تمہارا چہرہ کالا کیوں پڑی آتا ہے تو جس کے لئے تم اپنے آپ کو چہرہ کالا بنا لیتے ہو دھوما دھوما تمہارا چہرہ ہوئی آتا ہے تم اسی بیٹی کو اللہ تعالیٰ کیلئے مخصوص کرتے ہو کہ تمہاری تقسیم کتنی اچھی ہے تو اس پر سوچ لو اور اندازہ لگا اور انگاتل کے اذن قسمتن زیزہ تو بالکل بھونٹی اور غیر انصاف والی تقسیم لا دوزہ اور منات کے بارے میں اور بہت ساری باتیں ہیں لا تیلتو کا معنی ہوتا ہے ستتو گھولنا کچھ لوگوں نے کہا کہ مکہ میں ایک انسان تھا جو حاجیوں کو ستتو گھول گھول کر پلائے کرتا تھا جب اس کی موت واقع ہو گئی تو شیطان نے کہا اتنا اچھا انسان کا تم یادگار قائم نہیں کرو گے چنانچہ ان کی یادگار قائم کی گئی پھر ان کا مجسمہ بنائے گیا اور کہ اتنا اچھا آدمی تھا انہیں خانہ کعبہ کے دیوار کے بلکل قریب میں لگا دیا تاکہ گزرنے والے سب اس کے دیدار کر اس کے بھی تواف کریں اسی طریقے سے عزہ بھی ایک دیوی کا نام ہے ایک بود عزہ نامی بھی ہے جس کے بارے میں ان کا عقیدہ ہوتا تھا کہ عزت کی دیوی ہے اس کے دریہ سے عزت مجھ سے محسر ہوتی ہے چنانچہ ابو صفیان نے جب ایمان نہیں لائے تھے جنگ عباد کے موقع پر کہا تھا لَنَا الْعُزَّةَ وَلَا عُزَّةَ لَكُمْ ہمارے پاس تو عزہ عزت دینے والی شخصیت ہے اے مسلمانوں تمہارے پاس تو کوئی عزہ نامی دے بھی تو نہیں ہے کہ تمہیں عزت ملے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا تھا اللہ مولانا وَلَا مَوْلَا لَكُمْ ہمارا مولا دوست کارساد ولی تو اللہ ہمارا ہے تمہارا تو کوئی دوست کار ولی و کارساد نہیں تو عزہ عزت سے بنا ہے عزت دینے والا معبود حالا کی عزت دینے اور زلت دینے سب اللہ کے اختیار منات مکہ اور مدینہ کے درمیان قدید کے علاقہ میں ایک بدھ تھا جس کا نام منات تھا جو لوگ اس دور میں عمرہ کرنے کے لئے ادھر سے آتے تھے اسی منات بدھ کے پاس سے احرام کپڑا پہنا کرتے در نیت کیا کرتے اس کو بھی آلا کے رکھ دیا گویا اس طریقے سے خانہ کعبہ کے اردگرد میں تین سا ساٹھ بطوں کا جم گھٹا کر دیا لوگ تواف کرتے تھے تو بید اللہ اللہ کے گھر کا تواف ہوتا ہی تھا ساتھ ساتھ جو وہاں رکھے بطے بطوں کا توافی ہو جائے کرتے اللہ نے کہا کہ جبریل امین علیہ السلام کو اللہ نے یہ پاور دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لیا اور مسجد اقصہ پہنچایا پھر مسجد اقصہ سے لیا ساتوہ آسمان کی بلندی تک پہنچایا اگر یہ فرشتے ہیں لا تزدہ منات جن کو تم تین اپنا معبود مانتے ہو تو ان فرشتوں نے کون سا کارنامہ انجام دیا بتاؤ یہ تین تمہارے بدھ ہیں تمہارے تیار کردہ بدھ ہیں ان بدھوں کے اندر کون سی طاقت ہے باور اختیار ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ تمہیں بلندی پخش دے عزت عطا کر دے رتبہ علاقہ کر دے ہے اس کے پاس کوئی طاقت ہے دمخم تو قرآن نے کہا انہی اللہ اسماعن سمیتموہا یہ تک نام ہے نہیں یہ مگر چند نام جسے تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے مقرر کر دیا ہے منات عزا اور لات اگر تم دیوی تھمجھتے ہو عام دور سے مشرقین کیا مشرقین ہند کے آبی دیویوں کا زیادہ چلن ہے مسلمانوں کے اب بابا ہے سیاں دیوی ہے اسی طریقے سے مشرقین مکہ نے بھی کچھ دیویاں تیار کر رکھے تو کہا یہ سب نام ہے جو متین کردہ ہے تمہارے آبا و ازداد کے اگر یہ فرشتوں کی شکل میں اللہ کی بیٹیاں تصور کر دے تو تمہاری دیویاں ہو گئیں لیکن ایسا کہنا صحیح نہیں ہے کیونکہ اللہ کی کوئی بیٹی ہی نہیں ہے اللہ کا بیٹا بھی نہیں ہے اللہ کا باپ بھی نہیں ہے اللہ کی ماں بھی نہیں ہے اللہ کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُ وَنَحَدْ نہ بیٹا ہے کسی کا نہ باب ہے کسی کا اس کے برابر کا اور اس کے جوڑ کا تو کوئی نہیں ہے اس لئے ان بتوں کو تم اللہ کی بیٹیاں تصور کرتے ہو یہ مانتے ہو کہ فرشتیں ہیں غلط ہیں یہ اچھے انسان کی شکل میں ان کے خدمت دنیوی خدمتوں کے نتیجے میں ان کے یادگار کے طور پر ان کا مجسمہ جو تم نے بیت اللہ الحرام کی اردگرد لگا دیا ہے اس مجسمہ بنانے سے بھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ہے جب مکہ فتح ہو گیا تو اپنے نیزے سے جو آپ کے ہاتھ میں چھڑی لاتھی برچی تھی اس کے ذریعے سے جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا تھا ان بتوں کو مار گرائے توڑ دیا بازبوت ہونچائی پہ تھے تو حضرت علی کو اپنے کندے پہ سوار کیا اور ان کے ذریعے سے گروا دیا تاریخی رواح سے بتا جلتا ہے کہ لوگوں نے توہید کے سب سے بڑے دائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی مجسمہ تیار کر کے رکھا تھا حضرت اسمائیل کا یہ مجسمہ بنا کے رکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسمائیل و ابراہیم کے نام کے تیار کرتا مجسموں کو بھی گرا دیا کہا اسلام میں ان مجسموں کی اور ان بتوں کی کوئی حیثت نہیں جس کے نام پر بنایا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی دور سے اسے توڑ دیا اور توڑ کے وہاں سے نکال دیا دائر اختدار بڑھتا چلا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کچھ ساتھیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مداری دی لَا دَدَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ وَلَا سُورَةً إِلَّا تَمَسْتَهُ جاں کے دیکھو جہاں کہیں بھی ایک بالس سے اونچی قبر نظر آئے اسے ڈھا دو اور جہاں کہیں مجسمہ اور مورتی نے کھائی دے اسے توڑ بھوڑ کے برابر کر دی تو حضرت علی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم سے یہ کام کر دیا اور بھی اقتدار بڑھتا چلا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمان آیا تو حضرت علی نے حضرت ابو الحیاج حسدی کو حکم دیا کہ جس کام کے لئے اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا تھا میں اس کام کے لئے تمہیں بھیجتا ہوں جہاں کہیں بھی مجسمہ نظر آئے اور اونچی قبر نظر آئے اسے ڈھا دو اور گرا دو پھر حضرت ابو الحیاج حسدی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمان کے مطابق ملک کے گوشے گوشے میں جہاں بھی انہیں اس قسم کی چیزیں دکھائی دی اسے بھی زمین دوست کر دیا پھر حالات بگڑے پھر حالات ایسے بگڑے کہ مدینہ کے جنت البقی نامی قبرستان اس کا سن نام بقی الغرقد اس میں بھی کچھ لوگوں نے مزارات تیار کر دی تھے اور بھی جگہ جگہ قبریں اور خبے لگا دیئے گئے تھے امام الدعبہ حضرت عبدالوحاب محمد بن عبدالوحاب نجدی رحمت اللہ علیکہ اللہ تفارک و تعالی نے پیدا کیا پھر انہوں نے اپنی کاوشوں اور کوششوں کے دریئے سے بہت سارے بوتوں کو یا بہت سارے مزارات اور خبوں کو اڑھا دیئے اور جس کے نام سے سعودی حکومت ہے سعود بن عبدالعزید نے عبدالعزید بن سعود نے بازابتہ قرآن و حدیث کے حوالے سے اس کام کو کیا کہ جہاں جہاں بھی خبے اور مزارات تھے اور پختہ قبریں دی اور مجسمیں تھے سب کو زمین دوست کر دی پوری دنیا سے چیخ اٹھی آواز اٹھی تو اس وقت کے حاکم وقت نے کہا قبر کو پختہ بنانے کی ایک ضعیف عدیث پیش کر دو جتنے قبر کو ہم نے توڑا ہے سونے چاندی کے ایڈ سے بنوا دیا یہ بہت بڑی بات تھی یہی وجہ ہے کہ پوری مملکت عربیہ سعودی عربیہ میں کہیں بھی کوئی مجسمہ نہیں ہے یعنی کہیں بھی کوئی قبر اونچی قبر نہیں ہے اور مزارات نہیں اور درگاہ نہیں ہے باقی دیگر دوسرے مسلم مالک میں پائے آتے ہیں لیکن سعودی عربیہ میں یہ چیز پائی نہیں آتے ہیں یہ چیز بڑی لوگوں کو کھلتی ہے اور نتیجہ کے دور پر ایسے حکمرانوں کو اور وہاں گرہنے والوں کو گستاخ اولیاء اور گستاخ سالحین اور کیا کیا القاب سے لوگ بکارتے ہیں یہ در حقیقت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر انہوں نے عمل کیا کہ بیت اللہ الحرام سے ان بتوں کو نکال باہر کیا حضرت علی کی سنت پر عمل کیا حضرت بلحیاج سیدی کی سنت پر عمل کیا کیا فرمایا نہیں یہ مگر چند نام ہیں جنہیں تم نے متین کر رکھا ہے وآبا کمر تمہارے باپ دادا نے مقرر کر رکھا ہے مَا أَنْزَرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سِلْطَانِ اس سلسلے میں اللہ نے کوئی دریل و برحان نازل کیا ہی نہیں تو مر گیا اور مر گیا انبیاء کی لاش کو قبریں چھو نہیں سکتی کھانی سکتی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہاں بھی محبود رکھتا ہے بعض سالحین اور بزرگوں کی لاشیں بھی بیسی محبود رہتی ہیں لیکن اس کے یہ مطلب حرکت نہیں ہے کہ وہاں مزارات تعمیر کیے جائے قبے لگائے جائے اور پھر اس کے بعد اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر یا اللہ کے در کے ساتھ ان بزرگوں کے در پہ جا کے سر پڑھ کر جائے اور جبین نیاز کو جھکائے جائے اور اس سے مرادیں مانگی جائے اور نظر نیاز ان پر چڑھائے جائے اور اپنی حاجات ان کے سامنے پیش کی اسلام نے جن چیزوں کو سختی سے منع کیا افسوس یہ ہے کہ لوگ انہی چیزوں کو آج کرتے ہیں اور اسلام کا نام اسے دیتے ہیں کیا قرآن نے کہا یہ چند نام ہیں جو تم نے مقرر کیا ہے اور تمہارے باپ داداؤں نے مقرر کیا ہے اس پر اللہ نے کوئی دلیل و برہن نازل نہیں کیا یہ لوگ خواہشہ یہ لوگ زن اور بہم کی بہم کے مطابق چلتے ہیں اور جو ان کا جی چاہتا ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں ایک چیز سوچ لیا تو اس سوچ کی مطابق عمل ہوا یا جی نے چاہا کسی چیز کو چاہ لیا اور اسی کو ماننا شروع کر دیا حالانکہ حالانکہ ان کے بعد ان کے رب کی جانب سے ہدایت پر مشتمل کتاب قرآن مقدس آج ہو جس کے بعد قرآن موجود ہو ہدایت نامہ موجود ہو انہیں گمراہ ہونے کی کیا ضرورت ہے اور افسوس یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو بالہ اطاق رکھ دیا ہے اور منمانی طریقہ اپنا کر جو من میں آتا ہے جو ذہن میں آتا ہے جو وہم و گمان ہے جو خیالات ہے اسی کی مطابق عمل کرنا شروع کر دیا ہے قرآن نے بدپرستی کی تردید کی ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے بدپرستی کا آغاز کیسے ہوتا ہے اس کی تفصیل ابھی آئے گی انشاءاللہ سور نوح میں وَدْ سُوَا يَغُوسْ يَعُوْقْ نَسَرْ یہ پانچ نام ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے پانچ بزرگ انسان تھے ان بزرگوں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی عقیدت میں حس تجاوز کیا گیا ان کی یادگار قائم کی گئے ان کے مجسمیں تیار ہو پھر انہی کو سب کچھ سمجھ لیا گیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق اسماع و رجال لسالحین من قوم نوح جو قرآن میں کہا گیا وَلَا تَذَرُنَّ وَدْدُّمْ وَلَا سُوَا وَلَا يَغُوسْ وَيَوْقْ وَنَسْرَا وَيَوْقْ وَنَسْرَا اس کی تفسیر میں نے کہا یہ قوم نوح کے پانچ بزرگوں کے نام ہیں جب ان کا اندقال ہو گیا اَوْحَسْ شَيْطَانُ إِلَىٰ أَوْلِيَاهِمْ اَنْعَنْسِبُوا لَهَا نَسَبَا تو شیطان نے ان کے وارثین کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی ان کے نام کی خوبت تیار کرو یادگار تعمیر پھر اس کے بعد ایک دور گدر گیا کہا کہ لوگوں کے ذہن و دماغ سے ان کی شکل تو مٹتی چلی جاری ان کو یاد رکھنے کے لئے عبادہ پر اسکیچ کیا گیا اس شکل کے لوگ تھے اور بنا گرگر ان کا اسٹیچو اور مجسمہ اور مورتی بنا دی گئے پھر بھی پوجہ بات نہیں پھر یہ لوگ بھی گدر گئے جو بعد میں تیسرا دور آیا زمانہ جاہلیت سے لوگ دو چار ہوئے تو لوگوں کے ذہن و دماغ میں شیطان یہ پٹی پڑا دی یہی تو تمہارا خدا ہے سب کچھ تو یہی ہے اب اسی کی پوجہ بات شروع ہوگی گویا بزرگوں کی عقینت میں غلو کرنے کے نتیجے میں قبر پرستی ہوتی ہے اور قبر پرستی کے نتیجے مت پرستی کا آگاد ہوتا ہے اسلام نے شرکیات کی جرد کاٹ کے لگ دی ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اسلام کے نام لے واہ اسلام کا نام لے کر شرک کی بنیاد ڈالتے ہی نہیں ہیں بلکہ اس کی بنیاد کو مضبوط کرنے میں لگے عمل الانسان ما تمنا کہ انسان کے لئے وہ چیدے ہیں جس کی وہ تمنا کرتا ہے انسان سوچتا بہت ہے لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تبارک بہتالہ چاہتا ہے انسان کے تمنا کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا یہ اللہ تبارک بہتالہ اپنی مشیط و مردی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے انسان کچھ چاہتا ہے اس کی چاہت غلط بھی ہوتی ہے صحیح بھی ہوتی ہے اگر چاہت صحیح ہے تو اللہ تبارک بہتالہ اس کی صحیح چاہت کے مطابق کچھ عطا کر دیتا ہے وہ چاہتا ہی رہی آتا اگر اللہ تبارک بہتالہ عطا نہ کرے دینا لینا سب اللہ کے اختیار میں انسان چاہتا سکتا ہے تمنا کر سکتا ہے کوشش بھی کر سکتا ہے لیکن ان کی کوششیں رائے گا چلی جاتی ہے جب اللہ تبارک بہتالہ کی مشیط اور اس کی چاہت نہیں ہوتی ہے فرمایا امن الانسان ما تمنا کہ ہے انسان کیلئے وہ چھیل ہے جس کو تمنا کرتا ہے جو چاہتا کر لے گا اللہ کے رسول کی مخالفت کرنا چاہتا کر لیا بگاڑ لیا کچھ ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی مار دیا اسلام کو بے خوبن سے اکھارنے کی ناپاک سازش کی کیا ناپاک سازش ان کی کامیاب ہو گئی انسان تو بڑی لمبی لمبی امیدیں لگاتا ہے بڑی لمبی لمبی تمناے کرتا ہے ان کی تمناوں کے مطابق فیصلہ ہو جاتا ہے ارگید نہیں فیصلہ کانتا ہوتا ہے فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى دنیا آخرت تو سب اللہ کے اختیار میں اللہ کسی کو دنیا دیتا ہے کسی کو آخرت دیتا ہے کسی کو دونوں سے محروم کر دیتا ہے کسی کو دونوں چیتے نواز دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں اللہمَ لَا مَانِيَ لِمَا عَطَيْتَ وَلَا مُوْدِيَ لِمَا مَنَاتَ اے اللہ کوئی روگنے والا نہیں ہے اگر کسی کو کچھ دینا چاہے اور کوئی دینے والا نہیں ہے اگر تُو کسی سے روگ لینا چاہے ہر وقت کی نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں یہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ دینا چاہے گا تو کوئی چھین نہیں سکتا اور اللہ نہیں دینا چاہے گا تو کوئی دینے ہی سکتا اب انسان اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے سمجھتا رہے اپنے آپ کو پاور فن سمجھتا ہے وہ سمجھتا رہے کسی کا ناتقہ بند کر دے گا کسی کا جینا دوبر کر دے گا کسی کا رہنا سینہ مشکل کر دے گا یہ انسان کی سوچ ہوتی ہے کچھ نہیں کر باتا انسان تھا گھار کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اندر اندر نظامت الشرمندگی کے جذبات کی ساتھ گھوٹ گھوٹ کے مار جاتا ہے کبھی کوئی انسان کسی کی مخالفت محصے تجاوز کرتا ہے تو پاگل بھی ہو جاتا ہے اس کے زہمد امان کو آپ بھی ہو جاتا ہے اس لیے عقید توحید کا پرچارک بنیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے مکمل اعتماد توقع کیجئے دنیا کی کوئی طاقت آپ کچھ بگار نہیں سکتی اپنے آپ کو صحیح رکھنے کی کوشش کیجئے آپ کا ساتھ دے گا دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی اور اگر غلط ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنا ساتھ چھوڑ دے گا اور ذلت و خاری ساتھ بہت چار ہو جائیں فَلِ اللَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى تو اللہی کے لئے آخرت بھی ہے اور اللہی کے لئے دنیا بھی یعنی دین و دنیا دنیا و آخرت سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہیں اور اسی کے اختیار سے چلتے ہیں وَقَمْ مِمْ مَلَقٍ فِي السَّمَاوَاتِي لَا تُغْنِي شَفَاطُهُمْ شَيَّا اِلَّا مِن بَادِ اَنْ يَعْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَا وَيَرْضَعُ آسمانوں آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں لَا تُغْنِي شَفَاطُهُمْ شَيَّا اُن فرشتوں کی شفارش سے ان کو کچھ فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے اِلَّا مِن بَادِ اَنْ يَعْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَا وَيَرْضَعُ مگر بعد اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لئے چاہے اجازت دے سکتا ہے اور جس کے لئے چاہے اس سے راضی بھی ہو سکتا ہے لوگوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تصور کیا کیوں یہ اللہ کے قریب ہیں اللہ کی بارگاہ ہماری شفارشی کر دیتا ہے اللہ نے اس عقیدے کی رد دردید کر دیا ہے کہ صرف کسی بزرگ اور کسی فرشتے اور کسی نبی اور رسول سے محبت کا دم بھرنے کے نتیجے میں تمہارے کام آ جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے حق میں شفاعت و شفارش کر دیں گے یہ تمہارا بھول ہے کسی کے اختیار میں شفاعت و شفارش کرنا ہے ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے گا شفارش کے حق دے گا اور جس کے بارے میں چاہے گا اس کے بارے میں حق دے گا شفارش نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے اللہ فرشتوں کو بھی شفارش کرنے کا حق دے گا اللہ رمضان کی روضوں کو بھی شفارش کرنے کا حق دے گا اللہ اس موجودہ قرآن کو بھی شفارش کرنے کا حق دے گا اللہ انبیاء و مرسلین کو بھی شفارش کرنے کا حق دے گا اللہ علماء اور حفاظ اکرام کو بھی شفارش کرنے کا حق دے گا لیکن اس کی شفارش کس کیلئے ہوگی اللہ جس کے بارے میں شفارش کروانا چاہے گا اسی کے بارے ہی وہ شفارش کر سکے گا کیا فرمایا وَكَمْ مِمْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ آسمان میں کتنے فرشتے ہیں لَا تُغْنِي شَفَاتُمْ شَيَّا کہ ان کی شفارش انہیں کچھ فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے اللہ مگر مِن بَعْدِ اَنْ يَادَنَ اللَّهُ ہا اس کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فرشتے کو اجادت دے دے جس کو چاہے جس کو اجادت دے وَيَرْدَا اور جس کے لئے شفارش کو پسند کرے گا اسی کے لئے اللہ اجادت دے گا بعض بندوں کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ شفارش کرنے کے لئے اس بندے کے بارے شفارش کریں ہم تمہاری شفارش قبول کریں گے ہو سکتا ہے تو جس کے لئے شفارش کے حق ملے گا اور جس کو حق ملے گا اس کی شفارش قبول کی جائے گی مانی بھی جائے گی رہا معاملہ ہم کسی کے بارے میں سوچ لیتے ہیں کہ ہمارے حق میں شفارش کرنے کے مچھل جائیں گے اس کا داون پکڑ لیں گے بیرہ پار ہو جائے گی وہ جنت مصفق تک نہیں جائیں گے جب تک کہ سب کو لے کے نہیں جائیں گے یہ تمنا ہے خواہشات اور عرضو ہے اس تمناوں کی زندگی مت جیئے بلکہ یہ سوچئے کہ اللہ تبارک بطالہ کی جانب سے انہیں اجادت ملے گی تب ہی شفاعت کر سکیں گے اجادت نہیں ملے گی دم مارنے کسی کو صلاح اتنی ہے وہ حدیث شفاعت پڑھئے کہ میدان محشر میں جب لوگ آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس یہ چلیئے آپ تو تمام انسانوں کے باپ ہیں اللہ کی بارگاہ میں شفارش کر دیجئے کہ مسئلہ حال ہو جائے کتنے دن سے میدان محشر میں لوگ کھڑے اور پڑے ہوئے آدم علیہ السلام اپنی غلطی کو یاد کریں گے نہیں بھائی اللہ نے مجھے فلاں درخت کے کھانے سے منع کیا تھا میں نے کھا لیا تھا اللہ اگر پوچھ دے گا اس موس ہمارے پاس شفارش کرنے کے لئے آئے ہو کہ کیا جواب ہوگا میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لئے شفارش نہیں کر سکتا ہوں اتنی بڑی بات حضرت نو علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہی جواب حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے وہی جواب حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے وہی جواب حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے وہی جواب ہم سبارش تمہارے نہیں کر سکتے ہیں اس موس اللہ کے سامنے کڑے ہوں گے لوگ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے آپ کیا فرمائیں گے فاقر و ساجدہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدیں میں گر جائیں گے جتنا اللہ تبارک پتالا حمد و سنہ کروانا چاہے کروانے گا اس کی بات اللہ حکم ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفا محمد سر اڑھائیے مانگئے آپ کی مانگ بوری کی جائے گی شفات کی جائے آپ کی شفات قبول کی جائے گی اتنے ناز و نخرہ کے بعد اتنے منت و سمایت کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفات کا موقع ملے گا تو کفر شر کرنے والے کی بارے میں شفات کریں گے بیداد و خرافات کرنے والے کی بارے میں شفات کریں گے سجدہ میں گر کر بے نمازی اور بے سجدہ کرنے والے کی بارے میں شفات کریں گے عدمی سوچتا کچھ نہیں ہے اور تمناوں کے زندگی گودھاتا ہے کیا فرمایا آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی شفاہت ان لوگ حق میں کوئی کارگر ثابت نہیں ہوگی ہاں ایسی بات ضرور ہے کہ اللہ تبارک بطالہ جن فرشتوں کو یا جن مخلوق کو شفارش کرنے کی اجادت دے گا اور جس کے لئے شفارش کرنے کی اجادت دے گا ان کی حق میں ان کی شفارش قبول کی جائے گی یقینا جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ فرشتوں کا نام عورتوں کے نام کی طرح رکھتے ہیں جس طرح انسان اپنی بیٹی کا نام رکھتا ہے اس طرح بعض فرشتوں کا نام لوگ رکھتے ہیں کہ در حقیقت آخرت پر ایمان نہ نانے والوں کا کام ہے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کوئی بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں بیوے بچے نہیں ہیں وہ ایسا تصور بھی نہیں کرتے ہیں لیکن جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ فرشتوں کا نام رکھتے ہیں لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْعُنْسَى جیسا نام عورتوں کا ہوتا ہے اسی انداز کا نام فرشتوں کا رکھتے ہیں وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ اِنْ يَتْبِعُونَ إِلَّا الظَّنْ وَمَا لَهُمْ وَمَانَ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِ شَيَّةَ وہ حق کے مقابلے میں کچھ کارگر ثابت نہیں ہو سکتا کوئی فائدہ مند نہیں ہو سکتا ایک خیال بنا لی ہے تخیلاتی زندگی تخیلاتی ایک شکل بنا لی اور اسی کے بارے متصور کرنا شروع کر دیا فرشتیں ہیں اور نام دے دیا عورتوں ایسا کہا ان کا مبلغ علم تو یہی ہے ان کے پاس علم کی رسائی ہے ہی نہیں معمولی سمال عماد ہے اور اسی بگارنا شروع کر دیا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ ان کے بعد اس سلسلے میں کوئی علم نہیں ہے جو بات کر دے ہیں يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنْ یہ خواہشات وَمَ وَمَ وَمَانَ کی پیشے پڑے ہوئے ہیں ایک ذہن میں وَمَا تیار کر لیا کچھ چیزوں کو سوچ لیا اور اسی کے پیشے پنچننا شروع کر دیا یقین رکھئے وَمَ وَمَان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتے ایک گمانی چیز ہے سوچ لیا آپ نے ایک حق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پر حقیقت رکھا ہے دونوں میں فرق ہے بہت بڑا فرق ہے اس لئے کہا یہ فرشتے اللہ کی بیٹیا نہیں ہے فرشتے اللہ کے بندے ہیں اب فرشتوں کو اللہ کے بندہ ماننے کے بجائے بیٹیا تصور کرتے ہوئے اب ان کو نام لڑکیوں ایسا نام دے کر کہ یہ سوچ لیں کہ لڑکی ہی ہے اب ان کی پوجہ پاڈش لے کرتے ہیں دیوی دوتا ان کو بنا کے رکھے ہیں یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی قریب کر دیں گے کہا یہ تمہارا سمجھنا تمہارا سوچنا یہ بھول ایسا کرنا چاہیز نہیں بہرحال ان آیات میں یہ تعلیم دی گئی وہ تعلیم یہی ہے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے کوئی کسی کے بارے میں کچھ نفع پہنچانا چاہے وہ انسان کے یا جنات کے یا فرشتوں کے یا دیگر مخلوقات کے اختیار میں نہیں ہیں اختیار سارا کا سارا اللہ کا زور سارا کا سارا اللہ کا حکومت و حکمرانی بادشاہت و لگہبانی سب کی سب اللہ تبارک و تعالی کی ہیں اس لئے ہمیں اللہ کی بندگی کرنا چاہیے اور اللہ کی بندگی میں سرہ براور بھی کسی کی شرکت گوارہ نہیں کرنا چاہیے اللہ ہمیں اور آپ پر جمعہ مسلمانوں کو عقیدے کی درستگی کی توفیق دے اور کتاب سنت کے مطابق سے عقیدہ عمال بجالانے کی توفیق برامت فرمائے موسیقا